پہلی اینٹ لگانے سے لے کے پورا گھر بنانے تک کا کیا پروسیجر ہوگا بہریہ ٹاؤن میں کون سے بائی لاؤز کا خیال رکھا جائے گا تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزوان اروہ آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں بہریہ انسائٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں وہ اپنا گھر بنا سکے لیکن گورنمنٹ نے اگر آپ نیوز سے واقفیت رکھتے ہیں تو تازہ ترین نیوز نے ایک جو ہے کنسٹرکشن ریلیف پیکج کا اناؤنس کیا ہے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت تیزی دیکھی گئی ہے اور ہر بندہ اپنا گھر بنانے کی طرف توجہ کر رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں بہت سے ایسے پریسنٹس ہیں جہاں پوزیشن مل چکا ہے اور لوگ وہاں کنسٹرکشن کرا کے رہائش اکتیار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں کنسٹرکشن کس طرح سٹارٹ کرنی ہے اس حوالے سے لوگ کنفیوز ہیں یا انہیں مکمل معلومات نہیں ہے کہ پلوٹ تو انہوں نے لے لیے ہیں لیکن اس کے بعد کا طریقہ کیا ہے یہ انہیں نہیں پتا پہلی اینٹ لگانے سے لے کے پورا گھر بنانے تک کا کیا پروسیجر ہوگا بہریہ ٹاؤن میں کون سے بائی لاؤز کا خیال رکھا جائے گا تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے نام جو پلوٹ ریجسٹرڈ ہے اسے چاہے وہ ایک سو پچھے سو ڈھائی سو پانس سو ہزار یا دو ہزار گز کا ہو پوزیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے پھر میپ اور یوٹیلٹی چارجز پے کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک سلپ دی جائے گی پھر فردر بائی لاؤز کو آپ کو فالو کرنا ہوگا کنسٹرکشن کے لیے اپنے گھر کی بہریہ ٹاؤن چونکہ ایک state of the art gated community ہے اور ایک شاندار ہاؤسنگ سکیم ہے ورلڈ کلاس فیسلیٹیز کے ساتھ جب ہی یہاں کے rules بھی لوگ strictly فالو کرتے ہیں اس کے اندر اب ہم بات کریں گے کہ development کرتے وقت آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کا total area 46,000 اکر ہے اور اس کے اندر total 36% موجود ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں possession charges apply کرنے کے بعد map اور utility charges pay کرنے کے بعد بہریہ آپ کو دو options دے گا جب آپ charges submit کر آ رہے ہوں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ map بہریہ کی design wing سے بنوانا چاہتے ہیں یا پھر کسی private architecture سے بنوانا چاہتے ہیں private architecture وہ registered ہو engineering console PEC کے ساتھ اور بہریہ ٹاؤن میں پہلے بھی گھروں کو اس نے design کیا ہو تو یہ آپ نے پہلے define کرنا ہے اور پھر آپ نے fees pay کرنی ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں تقریباً fees same ہی ہوگی کیونکہ بہریہ اپنی والی fees چھوڑ دیتا ہے وہ آپ باہر سے بنوا سکتے ہیں بائی لاؤس کے اندر ہم بات کریں گے required documents کی جو ہمیں چاہیے ہوں گے for design approval CNIC copy of property owner بہریہ ٹاؤن کا allotment letter possession letter کی copy جو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے apply کرنا ہے no dues certificate یعنی کہ NDC کی copy آپ کے پاس ہونی چاہیے payment کی receipt ہونی چاہیے اور two sets of soil test جب بھی آپ کوئی بھی design submit کر آ رہے ہوں گے بہریہ ٹاؤن کراچی میں تو کہیں بھی soil test آپ کو پہلے کروانا ہوگا جو کہ structure کو define کرے گا اب اس کے بعد اگر allotie موجود نہیں ہے اور وہ اپنے بحاف پر اپنی property construct کرانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ایکار کیا ہوگا اس سوال کا جواب ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دیں گے جب تک آپ نیچے comment کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کیا اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا یا نہیں تب تک دیں اپنی host کو اجازت اللہ حافظ